شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں ان سے شادی کرنے میں دیری نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بابرکت عورتوں کی نشاندہی کرنے کا شاندار نسخہ دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت حب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آگن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آہسانی ہو نمبر دو اس کا مہر آہسان ہو یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو نمبر تین اس کے ہاں بچوں کے پیداش میں آہسانی ہو جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں محبت کو دعوت دی تھی ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر تین اچنبی بزرگوں کو بیٹھا دیکھا عورت کہنے لگی میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں چلے اندر چلے میں آپ لوگوں کو کھانا دیتی ہوں ان بزرگوں نے پوچھا کیا گھر کا مالک موجود ہے عورت کہنے لگی نہیں وہ گھر پر موجود نہیں ہے انہوں نے جواب دیا پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے رات کو جب خوابند آیا تو عورت نے اس سے سارے معاملے کی خبر دی وہ کہنے لگا انہیں اندر لے کر آؤ عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا انہوں نے جواب دیا کہ ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے عورت نے پوچھا وہ کیوں ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی کہ اس کا نام مال ہے اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور اس کا نام کامیابی ہے اور تیسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور میرا نام محبت ہے اور یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خوابند کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئے عورت نے آکر خوابند کو سارا موجرہ سنایا وہ خسی سے چلا ہٹھا اور کہنے لگا اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی عورت نے خوابند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کیوں نہ کامیابی کو دعوت دیں میاں بیوی کی یہ باتیں ان کی بہو گھر کے کونے میں بیٹھی سن رہی تھی اس نے جلدی سے اپنی رائے دھی عورتوں کیوں نہ ہم محبت کو بلالیں اور ہمارا گھرانا پیاروں محبت سے بھر جائیں خوابند کہنے لگا بہو کی نصیت مان لیتے ہیں جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ عورت باہر آئی اور بولی آپ میں سے محبت کون ہے ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشیے گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے عورت حیران و پریشان ان کا مو دیکھنے لگی عورت نے مال اور کامیابی سے کہا میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں دونوں نے جواب دیا اگر تم نے مال یا کامیابی میں سے کسی کو بولایا ہوتا تو باقی دونوں ماہر رہتے لیکن تم نے کیونکہ محبت کو بولایا ہے یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملیں گے اپنے دل میں اور عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجئے آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے یاد رہے کہ اگر آپ محبت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراغ کسی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا